اسلام علیکم سٹرینٹس آج ہم ایس اسٹی پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنی بک دیکھ لیے آپ کی بک کا نام ہے سوشل پلانٹ کلاس سکس ایس اسٹی اسٹرینٹس کلاس سکس کی آپ کی اس اسٹی کے بک ہے بک کا نام ہے سوشل پلانٹ چپٹر سٹرٹ کرنے سے پہلے آپ کو پی ای ٹو کا سلی بس بتا دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ سبھی لوگ کنٹین اوپن کر لیے جیسا کہ ہم نے آلیڈی سلی بس بتا رہا کہا ہے کہ آپ کے ہسٹری میں سیوکس میں جیوگرافی میں پی ای ٹو میں کیا کیا آئے گا کتنے کتنے چپٹرز ہیں ہسٹری میں ہم نے آلیڈی بتایا تھا آپ کو جیوگرافی میں بتایا تھا ایسے ہی سیوک first گے میں آپ کو بتایا ہے ہم نے آلیڈی پکٹری ہیں ہسٹری کے اندر ایک چپٹر 6at7 آپ کے کی اسٹری person دو چپٹرز میں بتایا تھیں ہم نے آپ کو چپٹر سکس اور چپٹرزoٹ 7难ر آپ کے پی-می آئنگے جیوگر ایک ہم نے بتایا ہے تھا جیوگرائفی میں ہم نے بتایا تھا कی اس میں دو چپٹر ہے چپٹر 5v6 đó ہم نے آپ کے پیat 2 شکل میں آئنگے historyہ!..改ص ج率7幾achment بھی complete ہو گیا ہے جیوگرافی کریں شکل 5 اور 6 ہو چکا یعنی اس کا بھی complete ہے پورا جیوگرافی کا بھی اور ہسٹی کا بھی اب آجاتے ہیں ہم سیوکس پہ سیوکس پہ ہم نے آپ کو دو چپٹر بتایا تھے چپٹر نمبر 5 اور چپٹر نمبر 6 جو کہ پی ای ٹو میں آپ کا آئے گا جس میں ایسے ہم نے چپٹر نمبر 5 پارٹ 6 میں پورا complete کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے start کیا تھا چپٹر نمبر 6 جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹ 7 میں start ہوئے تھا ہمارا یہ پارٹ 8 ہمارا جو کہ آج ہمارا باقی رہ گیا ہے کتنے پارٹ میں ہم نے یہ divide کیا تھا چپٹر نمبر 6 سیوکس کا جو ہے ہم نے دو پارٹ میں divide کیا تھا 5 تو ہمارا صرف ایک ہی پارٹ میں ہوا تھا پارٹ 6 میں اور 6 ہمارا start ہوا تھا پارٹ 7 میں جو کہ ہم نے پارٹ 7 اس دن complete کر دیا تھا اور باقی رہ گیا تھا ہمارا پارٹ نمبر 8 تو آج جو ہم کریں گے وہ ہمارا پارٹ نمبر 8 ہوگا پارٹ 7 تو ہم اس کا already پچھلی بار complete کر چکے ہیں چلیے پیج نمبر 159 پہلے open کر لیے chapter start کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس کا پارٹ وارٹ سب لکھوا دیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے لکھوایا تھا پیج نمبر 159 سب سے پہلے open کر لیے چلیے پیج نمبر 159 open کریے پیج نمبر 159 open کریے اور یہاں دیکھئے top پر جیسے کہ پچھلی بار ہم نے آپ کو پارٹ نمبر 7 پڑھایا تھا تو یہاں پر پارٹ نمبر 7 لکھوایا تھا اور date آپ کو بتائی تھی کون سی لکھنی ہے جس دن پارٹ نمبر 7 کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس دن یہاں پر date ہوگی پارٹ 7 کی ویڈیو جس دن اپلوڈ ہوگی تو وہ اس دن کی date یہاں لکھ دیئے گا اسی طریقے سے پھر ہم نے یہ سارے topic cover کیے تھے اس میں ایک story پڑھی تھی پھر area of police station کے بارے میں function of police station کے بارے میں اس کے بعد ہم نے یہاں پر پھر who is good police officer یہ سب پڑھا maintenance of land record پٹواری کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے پٹواری کون ہوتا ہے خسرہ record کیا ہوتا ہے اور خسرہ records کے importance کیا ہے کیا ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے تحصیل دار کے بارے میں پڑھا کہ تحصیل دار کا function کیا ہوتا اس کا کام کیا ہوتا ہے تحصیل دار ہوتا کیا ہے یا پھر ہم نے یہاں پر function of تحصیل دار کے بعد بتایا تھا کہ بچوں یہاں پر لکھ لیے part 7 completed کیا completed کیونکہ بچوں ہم نے part 7 صرف اور صرف یہی تک پڑھایا تھا جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے پچھلی بار اگر آپ نے part 7 کی ویڈیو دیکھیں ہوگی تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا part 7 completed ہم نے یہاں کروا دیا تھا پھر ہم نے بتایا تھا کہ part 8 جو ہم پڑھائیں گے next ویڈیو میں وہ یہاں سے start ہوگا جو کہ آج کا ہمارا topic ہے part 8 ٹھیک ہے جو کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا part 8 تو part 8 ہمارا یہاں سے start ہوگا function of district collector کہاں سے function of district collector district collector کا جو function ہوتا ہے کام ہوتا ہے اس کا ہم district collector جو ہوتا ہے اس کا ہم یہاں پر functions دیکھیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے کہا تک پڑھا تھا function of تحصیل دار صرف اور صرف تحصیل دار کے functions تک ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پر آپ کو part 7 complete کرا دیا تھا وباقاعدہ یہ دونوں چیزیں ہم نے لکھوائی رہی تھی کہ یہاں پر لکھ لیے part 7 completing یہاں پر لکھ لیے part 8 started یہ ہم نے پچھلی بار اگر آپ نے part 7 کی ویڈیو دیکھو گی تو آپ نے بھی لکھا ہوگا نہیں لکھا ہے تو اب لکھ لیے اور part 7 کی ویڈیو پوری دیکھ لیے اس کے بعد part 8 کی ویڈیو دیکھئے گا جو آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں ہمارا topic ہے function of district collector چلیے تو اب دیکھتے ہیں کہ district collector کا function کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے district collector ہوتا کونے تو یہاں پر دیکھئے start کرتے ہیں یہ part 8 ہمارا یہاں سے start ہو رہا ہے the administrative head of the district is the district collector جو ہمارے district کا administrative head ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے district کا administrative head ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے district collector ہوتا ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں district collector ٹھیک ہے جو ہمارے district کا head ہوتا ہے administrative head ہوتا ہے اسے ہم district collector کہتے ہیں یہاں پر اس کے functions کے بارے بات کیا گیا ہے the collector is the principal revenue officer جو collector ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے principal revenue officer ہوتا ہے and head of the revenue administrative in the district اور district کے اندر جو revenue administrative ہوتا ہے اس کا یہ head ہوتا ہے ہمارا جو collector ہوتا ہے the main function of the district collector rs follows یہ کہہ رہے ہیں جو main function ہوتا ہے district collector کا وہ کیا ہے پہلا ہے یہاں پر the collector is in charge of law and order administration in the district جو collector ہوتا ہے وہ law کا in charge ہوتا ہے in charge of law and order administration in the district district کے اندر جو law اور order administration ہیں اس کا in charge کون ہوتا ہے یہی جو collector ہوتا ہے وہی ہمارا in charge ہوتا ہے اسی کا second performs the supervisor supervisor role over the police administration جو police administration ہے اس کا supervisor role بھی یہی perform کرتے ہیں مطلب جو district collector ہوتے ہیں وہی supervise کرتے ہیں police administrative کو ٹھیک ہے اس کے بعد تھڑ advices the government on various aspects of law and order اور یہی جو ہے government کو کافی experts پہ law اور order کے کافی مددوں پر کافی experts پر کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ advices دیتے ہیں government کو مطلب صلاح دیتے ہیں being the pivotal figure کہہ رہے ہیں being the pivotal figure he or she carries out the developmental program یہ کہہ رہے ہیں اب ایسے کی یہ جیسے کی یہ pivotal figure کے ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ویسے تو یہ پائی ورٹل figure ہیں اس کے پائی ورٹل figure ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں he or she he or she مطلب چاہے آدمی ہو کوئی district character یا عورت ہو he or she carried out the developmental programs یہ دونوں ہی چاہے عورت ہو یا آدمی ہو district collector ہو مطلب کوئی بھی ہو district character کیا کرتے ہیں ایسے developmental programs کے کام کرتے ہیں carries out developmental programs جو developmental programs ہوتے ہیں سارے یہی لوگ کرتے ہیں انہی لوگ کا کام ہوتا ہے یہی لوگ ایسے کام carry کرتے ہیں the land records are compulsory and very important for the land owners یہ کہہ رہے ہیں جو lands records جو ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ compulsory ہوتا ہے اور بہت زیادہ important ہوتا ہے land owner کے لیے مطلب زمین کا مالک جو ہوتا ہے اس کے لیے زمین کے جو records ہیں وہ جو ہے اس کے لیے compulsory یعنی ضروری ہوتے ہیں اور بہت important ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے زمین ہے تو اس کے records ہونے چاہیے کوئی بھی آکے کبزہ کر لے اگر اس کے پاس کوئی لکھا ہے suppose a farmer want to buy a plot of field جیسے کہ کوئی farmer ہے اسے زمین یا کوئی field چاہیے کوئی بھی زمین چاہیے اگر وہ field خرید رائے then he need to authenticate it تو اس کے لیے اسے کیا چاہیے اسے sign کرنے کی چاہیے اسے اسے اپنے نام کرانے کی ضرورت چاہیے اسے سب سے پہلے authenticate to dig a well in his land یا اگر کوئی example یہاں پر ایک دے رہے ہے کہ کوئی کسان ہے کوئی farmer ہے وہ loan لینا چاہیے بینک سے کس لیے اپنے زمین پر کوئن خودوانے کے لیے dig مطلب خودوانا خودنا digging مطلب خود رہا ہے گڈہ خودنا کوئن خودنا کوئنے خودنے کے لیے اسے loan چاہیے پیسہ چاہیے تو اسے جو ہے یہ پروف کرنے کے لیے کی جیسے کہ وہ loan لے گا تو کس کی زمین اپنی زمین کو رکھ کر ایسی تو لیتا ہے انسان ریکار دینا پڑتا ہے اسے کہ میرے پاس اتنے زمین ہیں کاغذ واغذ صاحب یہ سب آنے کے لیے loan لے رہا ہے تو ایز اپ پروف کے لیے اسے لینڈ ریکار شو کرنے پڑیں گے کسے کہ وہ ہاں اس زمین کا مالک ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب جب بینک والے اسے آدمی کو پیسے دیں گے لون دیں گے کس لیے وہ کیونکہ کہ رہا ہے کہ میں یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ جو زمین ہے وہ اسی سے ہی بلونگ کرتی ہے وہ اس کی زمین ہے اور یہاں تک جو اور ریکار ہیں یہ اور کاموں میں آتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی زمین کو بیچ رہا ہے کوئی انسان اگر کہیں پر زمین بیچ رہا ہے تو اسے کاغذ مارکتا ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے پروف کے طور پر کہ یہ زمین اسی کی ہے یا نہیں ہے تو اسے ریکار چاہیی ہوتے ہیں پروف چاہیی ہوتے ہیں کہ اسے کوئی زمین خریدے گا تو مجھے اسے کاغذ دینے پڑیں گے زمین کے کیونکہ اسے بھی بھروسہ ہو جائے کہ یہ اسی کی زمین ہے اور یہ بھی بھروسہ ہو جائے کہ اب یہ کاغذ ہمیں مل گئے تو ہم اس کے مالک ہیں تو اس طرح کے ریکار اسے بنا کے رکھنے پڑتے ہیں اور اس لئے رکھے جاتے ہیں کہ کوئی زمین اپنی بیچنا چاہرہ رہا ہے پروپرٹیز کو کسی کے خریدنا چاہ رہا ہے تو اس سے گواہی مل جائے کہ مطلب ہاں کی زمین ہی نہیں کی پتہ چلے کوئی کسی اور کی زمین بیچ کر چلا گیا تو پھر اس سے کیا فائدہ کچھ دن بعد آکے کھائی تو ہماری زمین آپ کیسے رہ رہے ہیں پر تو لاس but not least if the farmer want to divide his property among his children کہ اگر کوئی فارمر کوئی کسان اپنی property کو ڈیوائی کرنا چاہ رہا ہے امن his children اپنے بچوں کے بیچ میں مطلب مان لیو کوئی فارمر ہے اب وہ بھولا ہو گیا ٹھیک ہے یا اگر بھولا نہیں بھی ہوا بابو چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور کو بیچیں گے تو اسے زمین کے کاغذ دینے پڑیں گے یہاں تک کہ اگر بچوں کے بیچ میں زمین کا ٹھکڑے باتے جا رہے ہیں زمین کو برابر حصہ دیا جا رہا ہے بچوں کو اس میں بھی زمین کے کاغذ کے زمین کے ریکارڈ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پھر بعد میں جیسے کہ اگر سو گس کی زمین ہے دو بچے ہیں دو لڑکے ہیں تو دونوں کو دینی پڑے گی تو پچاس گس دینی پڑے گی تو ان دونوں کی بھی ریکارڈ ریکارڈ تب بھی دوبارہ مینٹن کی جائیں گے پرانے ریکارڈ بھی دکھائے جائیں گے نیا inheritance law inheritance کا مطلب بچوں بپوتی ہم کہتے ہیں بپوتی ہم کہ سکتے ہیں خاندانی خاندانی تو نہیں کہیں اپنے فادر کی جسے کی بچے جو ہوتے ہیں ان کے پرنٹس کیا کرتے ہیں جب بزرگ ہو جاتے تو ان کے پرنٹس اپنی پروپٹی کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ان کے بچوں کو آدھا آدھا دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے بپوتی یعنی ان کے فادر کی لئے نکتی ہے اسے ہم کہتے ہیں inheritance جو ان کے فادر سے ملی ہوئی ہو نیا inheritance law نئے inheritance law کی بات کریں نئے inheritance law میں کیا ہوا کی ساری چیزیں کیوں آئی کیا ضرور پڑی inheritance law کی تو یہاں پر ہے often women in india were not given share when it came off to owning of land یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم میں سب کو ہی پتا ہے بچوں انڈیا کے اندر جو women سے اوڑتے ہیں انہیں share یعنی حصہ نہیں دی جاتا جب یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ زمین کا مالک بنایا جا رہا ہوتا ہے مطلب گھر میں ہی بات کریں تو اگر کسی parents کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے بیٹوں کے بیچ میں property divide کر زمین کا مالک بنا رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے انڈیا کے اندر جب فادر کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کی جو property ہوتی ہے اس کے فادر کی وہ بچوں میں اس کے لڑکوں میں بات دی جاتی بچوں میں نہیں مطلب لڑکوں میں سن سن مطلب بیٹا بیٹوں کے بیچ میں برابر حصے کر کے بات دی جاتے ہیں مگر جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو بیٹی ہیں انہیں دی کر دیا گیا ہے انہیں جو property کا حق ہے وہ نہیں دی جاتا کیوں کیونکہ لوگ بگ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ شادی کر کے اپنے سسرال چلی جائیں گی ان کے ان لاؤز ہاؤز میں چلی آئیں گی مطلب جہاں پر وہ جائیں گی وہ رہیں گی اب سمپل یہ کہنا ہوتا ہے لوگوں کا وہ تو لڑکی ہے وہ شادی کر کے چلی جائے گی وہ تو وہ وہ پر رہے گی اس کے ہزبن کا حصہ ہوگا یا یہ وہ ایسے بہت ساری چیزیں لوگ بگ کہتے ہیں تو اس لیے جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں ان کا حق نہیں دی جائیں گی تو پھر انہیں حق نہیں دی جاتا اور خالی لڑکوں میں بات دیا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جو مدر ہوتی ہے جو ان کی ماں ہوتی ہے انہیں بھی نہیں دیا جاتا مطلب اگر باپ مر گیا اگر کسی پتا کی مرطی ہو گئی فادر کی دیت ہو گئی تو خالی بچوں میں بات دی گئی پروپٹی اور ماں کو نہیں دی پروپٹی ماں لگا کسی فادر کی دیت ہو گئی تو اس کی جو وائف ہے یعنی جو ان بچوں کی ماں ہے ماں کو پروپٹی ملی نہیں لڑکو کو پروپٹی ملی اور پھر بعد میں لڑکوں نے پروپٹی لے کے ماں کو وہاں نکال دیا پھر تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ انڈیا کے اندر جو مدر ہوتی ہیں انہیں بھی اس پروپٹی میں حق نہیں دیا جاتا ہے انہی ریٹنس سے ڈینائی کر دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں جو ہمارے موجودہ حالات ہیں اس میں ہمارا جو لاؤ ہے ہمارا کانون ہے وہ بلکل ہی بدل گیا ہے چینج ہو گیا ہے اب اس میں چینج کیا ہے تو یہاں پر دیکھئے اگر نئے کانون کے سن یعنی بیٹا ڈاٹر یعنی بیٹی اور ان کی ماں یعنی جو آدمی ہیں اس کی وائف اور اس کے بچے یعنی لڑکی ہو یا لڑکا ہو سب اور اس کی وائف تینوں کو ہی برابر کا حصہ مل سکتا ہے اور ملتا ہے ملے گا یہ کانون منا دیا گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا صرف لڑکوں کو دے دی جاتی تھی پروپٹی اب لڑکی کیا کرتے تھے اپنی ماں کو باہر نکال دیا بہن اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے گھر میں چلی گئی ونہ اس ساری چیزیں بہت پہلے ہوتی تھی اور لڑکیوں بہنوں کو اتنی عزت نہیں دیا تھی ماں کو نہیں سمجھتے تھے تو نیا law جو ہمارا بن کے آیا اس law کے حساب سے لڑکا ہو لڑکی ہو یعنی بیٹا ہو بیٹی ہو اور یہاں تک جو ماں ہے جو اس آدمی کی wife ہے جس کی بچے ہیں تو اس کی ماں ہیں ان کے اندر مطلب جو کہ اس عورت کے پروپرٹی ہے اس میں ان کے لڑکوں کو اس عورت کے لڑکوں کو اس عورت کو تینوں کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے ہندو سکسیشن امینڈمن ایک 2005 اور یہ ہندو سکسیشن امینڈمن ایک 2005 میں جو بنایا گیا تھا لاغو ہوا جو ہندو سکسیشن امینڈمن ایک 2005 کا یہ جو لاغو کیا گیا تھا اس کے حساب سے وومن جو انڈیا کی ہیں جو عورت ہیں انڈیا کی انہیں جو ہے برابر کا شیئر جو ہے ان کے فیملی کے اگری کل چل لینڈ میں ملتا ہے اس ایک کے مطابق جو عورت ہیں انہیں بھی برابر کا حصہ ملے گا مطلب جو کھیتی واری کے زمین ہیں اس کے اندر لڑکوں کا حصہ ہو رہا ہے تو لڑکیوں کو برابر حصہ ملے گا یہ ہندو سکسیشن امینڈمن ایک 2005 میں بنایا گیا تھا کیا جو لڑکیاں ہوں گی جو بیٹیاں ہوں گی انہیں برابر کا حصہ ملے گا جیسے جتنا کی سن کو بیٹوں کو دیا جا رہا ہوگا جتنا برابر ہی حصہ لڑکیوں کو یعنی بیٹیوں کو دیا جائے گا ایسا نہیں کہ ایسا در کی بیٹی کو برابر کا حق دیا گیا تا گورنمنٹ پاس دس ایک ت ریموو جنڈر ڈسکری می نی پرویزن ان دا ہنڈو سکشیشن ایک آف 1956 جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ پاس کیوں کیا تھا جو جنڈر ڈسکری می نی پرویزن ہنڈو سکشیشن ایک 1956 1956 کے اندر جو انہوں نے شروع کیا تھا 1956 سے سٹارٹ ہوا تھا 2005 میں لاغو ہو گیا تھا تو یہ جو جنڈر ڈسکرمینیشن ہوتا ہے اس کے بیسس پر اس کے پروزیدنس پر جو ہے یہ جو ہے گورنمنٹ نے یہ ہندو سکسیشن ایکٹ 2005 میں لاغو کر دیا تھا کیونکہ جنڈر کی بیسس پر جو ہے جنڈر کی بیسس پر کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ڈسکرمینیشن ہو رہا تھا عورتوں کو جو ہے بہت زیادہ جیسے کہ اب آدمی ہیں تو آدمیوں کو ساری چیزیں فیسیلیٹیز مل لیتی ہیں عورتوں کو نہیں مل لیتی ہیں عورتوں کو جو ہے گھر میں حصہ نہیں مل لیا تھا اور مارا جا رہا تھا گھر میں بہت سارے ایسے فیملی کے بیچ میں فیملی میٹرز ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ایکسپلائیٹیشنز ان کے ساتھ ہو رہے تھے تو انہیں براور کا حصہ دینے کے لیے یہ والا جو ہندو سکسیلیشن ایک دو در پانچ میں یہ بنایا گیا جس سے جو ہے عورتوں کو برابر کا حق دیا جائے کیونکہ پہلے فیملیز میں بہت ہوتا تھا کہ عورتوں کو مارا جا رہا تھا دہیز جہیز کو لے کر اور بہت ساری چیزوں کو لے کر انہیں مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا حراسمنٹ ومنٹ حراسمنٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے لیے برابر کا حصہ دیا گیا کہ جب عورتوں کو اور آدمیوں برابر کا حصہ دیا جائے گا لڈکیوں کو برابر کا بیٹیوں کو دونوں کو برابر کا حصہ دیا جائے گا تو بیٹی بھی اس کے پاس بھی جب پروپرٹے ہوگی تو وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ آواز اٹھا پا ہے اگر اس کا بھائی اس کے چا چا تو جو بھی ہیں اگر اس کا ساتھ نہیں دے لہے ہیں اسے نہیں پال رہے ہیں اس کے باپ کے مرنے کے بعد اسے باہر نکال دیا تو اس کے پاس جب پروپرٹی رہے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو gender inequalities ہے اسے ہٹانے کے لیے ٹھیک ہے on several fronts such as agriculture land جیسے کہ agriculture land کی بات کریں میتاکشرا joint family property جیسے کہ ہماری joint family property ہوتی ہے اس سے related ٹھیک ہے parental developing house ہے اس کا certain widows جیسے کہ کچھ widows یعنی widows کہتے ہیں بچھو جس کی husband نہ ہو تو کچھ husband نہ ہو اس کی بھی حق بنائے گئے this law has benefited a large number of women in achieving their property rights اور یہ اس law کے حساب سے اس قانون کے حساب سے جو new inheritance law آیا اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا number of women کو فائدہ ہوا کس میں in achieving their property rights ان کا جو property کا rights ہے حق ہے اسے achieve کرنے میں کیونکہ عمال لو کوئی عورت ہے اس کا husband مر گیا ٹھیک ہے تو اب وہ کیا کرے گی تو اس کے لیے جو اس کے فادر سے property ملی ہوگی یا اس کے husband کی property ہوگی وہ اسے دے دی جاتی ہے جس سے وہ اپنا اپنا گزر بشر بسر کر سکے پھر منہ کون اس کی دیکھوال کرے گا تو اسی طرح سے جب اسے property مل جائے گی تو وہ بھی اپنی زندگی گزار پائے گی اور پہلے کیا ہوتا تھا عورتوں کے اتنی عزت نہیں دی جاتی تھی اگر کسی کا husband مر جاتا ہے تو اسے جو ہے باقاعدہ گھر سے باہر نکال لیتے تھے اور بہت ساری چیزیں پہلے بہت سارے ایسے بیکار کی باتیں ہوتی تھیں چلیے دوسری پبلک سرویسز کیا ہوتی ہیں ایک سروی کرتے ہیں سروی آپ نے سنا ہوگا بچو آپ نے کئی بار سنا ہوگا سروی کرنے کے لیے لوگ بھاگ آتے ہیں سروی ہوتا ہے سروی کیا ہوتا ہے تو سروی کا مطلب ہوتا ہے جگہ جگہ پر جانا جانس پرطال کرنا اور چیک کرنا جیسی کہ اگر میں بات کروں مجھے جو ہے ایک سروی کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم جو ہے پورے مطلب ہندوستان تو نہیں مطلب الگ الگ اسٹیٹ الگ الگ جگہ دے دی آتی ہے کہ یہاں پر سروی کرو اور چیک کرو کہ یہاں پر الیکٹرسٹی کس کس علاقے میں موجود ہے کس کس علاقے میں الیکٹرسٹی موجود نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں بچوں جہاں پر ابھی بھی بجلی نہیں ہے الیکٹرسٹی موجود نہیں ہے سڑکے خراب ہیں پانی صاف سترہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس طرح کے سروی کیا جاتا ہے کہ جب سروی کر کے ریکارڈز بنا جاتے ہیں تو سروی کرنے کے لیے جو آفیسرز ہوتے ہیں انہیں بھیجاتا ہے وہ پورا ریکارڈز بنا کے لاتے ہیں پھر گورمنٹ دیکھتی ہے کہ کہاں پر ہمارا کام ضروری ہمیں کہاں پر کام کرنا چاہیے کہاں پر پانی نہیں ہے کہاں پر بجلی نہیں ہے کہاں پر روڈ خراب ہیں سڑکے نہیں ہیں تو پھر اس پر کام کیا جاتا ہے تو ادھر پبلک سرویسز میں دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر چھے لاکھ سے بھی زیادہ گاؤں ہیں انڈیا کے اندر کیا انڈیا کے اندر چھے لاکھ سے بھی زیادہ گاؤں ہیں ویلیجز ہیں یہ کہہ رہے ہیں اب چھے لاکھ سے بھی زیادہ گاؤں ہیں جیسے کہ ہماری انڈیا کے اندر تو اس کے وارٹر کی الیکٹریسٹی کی روڈ کنیکشن کی یہ سب جو ہے اور یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹاکس نہیں ہے ہمارے لئے اس کی دیکھ بال کرنا بہت چھوٹا کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے اگر کوئی کسی سے کہے ہم لوگوں سب کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر چھہ لاکھ سے بھی زیادہ گاؤں ہیں تو چھہ لاکھ سے زیادہ گاؤں ہونے کا مطلب بجلی پانی روڈ گاؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھی سڑکیں بجلی کا کامی ہونا اگر ہم گاؤں کی بات کرتے تو انسان کی دماغ میں کیسی بات آتی ہے اگر میں کسی شہر کے بات کروں تو گاڑی موٹر بڑی بڑی بیلڈنگ ایسی فیگر آتی ہے ہمارے دماغ میں ایسی شکل بن کے آتی ہے مگر اگر ہم کسی گاؤں کی بات کرتے ہیں پیڑ پودے کھیت بگیچے کچھی سڑکیں کونیں یہ سب آتے ہیں اور گائے بھیس بکریاں ٹھیک ہے جھوپڑ پٹی یہ سب ہمیں دماغ میں ایمیج اپنے آپ خود بن کے آتی ہے مطلب ہمارے دماغ میں ایک ایمیج ہے کہ ہاں گاؤں اس طریقے کا ہوتا ہے تو ہم سب ہی کو پتا ہے گاؤں کے اندر یہ ساری فیسلیٹیز آویلیبل نہیں ہوتی تو یہ کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کی دیکھ بھال کرنا جیسے کی پانی کی الیکٹرسٹی کی روڈ کنیکشن کی تو یہ سب چیزیں اسمال ٹاکس نہیں ہیں کیونکہ جیسے کی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں بہت سارے ایسے کام ہیں تو یہ سب اسمال ٹاکس نہیں ہے چھوٹا موٹا کام نہیں ہے اسے پورا کرنا ان ایڈیشن ٹو دیز لینڈ ریکارڈ اور اس کے علاوہ اور واقعی کام کیا ہوتے ہیں جیسے کی لینڈ ریکارڈ مینٹین کرنا ہے ایف تو بھی مینٹین اینڈ کونفلکٹو نیڈ ٹو بھی ڈیل ویڈ اور یہاں تک کہ جو آپس میں کونفلکٹ جو لڑائیاں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں ان سب کو بھی ڈیل کرنا یہ سارے کام بھی گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام مینٹین کرنا اسے سمال کر رکھنا یہ آسان بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں چھوٹا لگتا ہے کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے ایلیا میں رہتے ہیں اگر ہم مان لوگ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو صرف ہمیں اپنی پریشانی دیکھے گی کہ گورنمنٹ تو کچھ کری نہیں رہی ہے ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے تو ویسے تو بات ٹھیک ہے آپ کو پریشانی لگے گی اگر یہ بھی تو سوچنے سے یہ ہے کہ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے انڈیا کے اندر جیسے کہ ہمیں پتا چھے لگ سے زیادہ گاؤں ہیں نہ تک کہ گاؤں کے علاوہ بھی شہروں میں بھی کام ہوتا ہے تو اس طریقے سے بہت سارا کام ہے آسان ٹاکس نہیں جس کے لئے الگ الگ جگہ پر الگ الگ پوسٹ بنائی گئی ہیں پبلک آفیسرز بنائی گئی ہیں بہت سارے لوگ ایسے بنائے گئے ہیں تحصیل دار اور ہمارا پٹواری ایسی اسی لئے تو یہ اتنے سارے لوگ بنائے گئے ہیں کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ کام کر سکیں پھر یہاں پر دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں وہ پبلک سرویسز جو کہ گاؤں کے اندر کونسی گاؤں کے اندر villages of india india کے گاؤں کے اندر گاؤں کے اندر موجود ہوتی ہے وہ پبلک سرویسز کون کونسی ہے بچوں جیسے کی milk society جیسے کی milk society villages کے اندر آپ کو نورملی دیکھنے کو مل جائے گی fair price shop india کے جو گاؤں والے علاقے ہیں یا اگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پر بھی ویسے maintain اگر ہم میلی بات کرتے ہیں fair price shop جو ہے گاؤں میں ہوتی ہے جیسے کی fair price shop جو ہوتے ہیں راشن کی دکان کیا راشن کی دکان جہاں پر سستہ سامان ملتا ہے باقی جگہوں سے ٹھیک ہے جیسے bank ہے the police station ہے agriculture society ہے agriculture society کس لیے بنائی گئی ہوتی ہے ہر جگہ پر agriculture society ایک ہوتی ہے for seeds and fertilizer and the post offices post offices ہوتی ہیں ڈاگ گھر جو ہوتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے اور agriculture society for seeds and fertilizer fertilizer اور seeds کی لیے agriculture society باقایدہ بنائی گئی ہوتی ہے کہ وہ اچھا seeds provide کریں farmer کو اچھا fertilizer دیں انہیں جسے کھیتی اچھی ہو پائے یہ ساری چیزیں گاؤں کے اندر مطلعہ public services کے اندر یہ available ہوتی ہیں کھالی گاؤں کے نہیں شہروں کے اندر بھی ہوتی ہیں these services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them یہ کہنا یہ جو services ہیں انہیں used کرنا چاہیے and made to function according to laws اور انہیں function میں ایسا لانا چاہیے جیسے کانون کے حساب سے بتایا گیا ہے that have been framed for them جو کانون ان کے بنا دیے گئے ہیں اسی کے حساب سے یہ سارے services کو use کرنا چاہیے even the government has started various programs to improve the standard of living of people especially in rural areas یہ کہیں یہ تک کہ government نے بہت سارے various programs بنا دیے گئے ہیں start کر دیے ہیں بہت سارے programs کس لیے to improve the standard of living of people especially in rural areas کس لیے government نے بہت سارے programs start کی ہیں کس لیے لوگوں کے زندگی کے standard کو maintain کر پائیں improve کر پائیں اور ہم بات کریں تو شہر کے زندگی کے standard کو improve کر ہی رہے ہیں اور کام کرا جا رہا ہے رول زیادہ گریب لوگ ہوتے ہیں بہت پچھڑے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے standard کو maintain کرنے کے لیے گورنمنٹ زیادہ steps لیتی ہے public distribution system جسے ہم کہتے ہیں PDS public distribution system PDS یہ کیا ہوتا ہے تو یہ public distribution system ہوتا ہے بچھو یہ fair price shop ہی ہوتی ہیں ہماری کیا پڑھتے ہیں پہلے the public distribution system یعنی PDS short form PDS the public distribution system یعنی PDS جو ہوتی ہماری guarantees کیا the public distribution system guarantees the distribution of essential items such as selected cereals sugar and kerosene as subsidized price to the holders of ration card from ration shop आप आप ने देखा होगा राशन की दुकान होती है public distribution system उन सभी लोगों को guarantees करता है guarantees the distribution of essential items public distribution system PDS shops राशन की दुकान होती है महा पर उस दुकान पर क्या होता है जो PDS होती है public distribution system होता है उसके अंदर ये essential items को distribution करने के guarantee दी जाती हर किसी को हक दिया जाता है लेने जो मिट्टी का ते हो at subsidized price क्या low price बहुँ जादा low price कि हर को खरीद पाए to holders of ration card कि के लिए जो के ration card holder होते है जिस जिस का ration card बना होता है उन लोगों के लिए देती है जैसे के सीरियल देती है सुगर देती है के रूसीन देती है कहाँ पर मिलता है सब राशन की shop ठीक जो राशन की दुकान होती होती है वहाँ पर फिर है हमारा यहाँ पर the minimum needs program was introduced in the first year of the fifth five year plan यह कहरे minimum needs program जो है वो सबसे पहले introduced कब हुआ था in the first year of the fifth five year program जो के fifth five year program पाँ साल का प्रोग्राम जो पाँचमा पाँच साल का प्रोग्राम बनाया गया था उसके जो पहले साल में उसके पहले साल के बात करे तो minimum needs program वहाँ पर उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था दा objective of the program वोस तू सेट अप आ नेटवर्क आफ आफ बेसिक services and facilities of social consumption जो social consumption की हर area में हर area में जितनी भी social consumption की facilities है बेसिक services है उसका एक set-up network जो है उसे set-up करना areas up to nationally accepted norms जो की nationally accepted norms हो within a particular time frame कुछ particular time frame के अंदर the program is intended to assist in raising living standard and in reducing the regional disparities in development यह प्रोग्राम इस intended to assess यह जो program बनाया गया था बच्चो यह किसलिए in raising living standard living standard को बढ़ाने के लिए लोगों का standard है उसे raise करने के लिए 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 बच्चो जो बच्चो लोगों की इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर रखी गई ती जो बच्चो जरूर थे हैं वो कौन कौन सी थी elementary education की थोड़ी बहुत elementary education होनी चाहिए हर किसी को elementary education यानि education प्रोवाइड करनी चाहिए adult education एडल education दीनी चाहिए rural health जो rural area की बात करें हम तो rural area के लोग अपनी health पर ध्यान नहीं देते हैं और जाओं की बिजली है प्रोग्राम को लाने का फिफ्ट फाइव एयर पिलान जो था तो इसके अंदर जो ये प्रोग्राम लाया गया था वो चुरू किया गया था वो ये सारे चीजों को खतम करने के लिए जैसे कि रूलर एडिया में electricity लाना रोड बनाना उनकी health का ध्यान देना बड़ो की जो adult लोग हैं जैसे कि जो पढ़े लिखे नहीं बच्पन में उनकी education करना elementary education की हर किसी को elementary education free education भी start की गई तो ये बहुत सारे ऐसे topics थे जिस पर ये काम किया गया उसके बाद ये आपकी glossary है बच्चों ये आपको copy में तो नहीं करनी होती है मगर आपको याद जरूर करनी होती है क्योंकि ये आपकी जैसे first information report जिसे हम कहते है F.I.R तो ये क्या होती है our report filed our report filed to start the investigation against crime of any sort जैसे कि आपने movies में, tv, serial में ये कहीं बे देखा होगा कि अगर कहीं भी कोई भी police station जाता है report लिखवाने है तो सबसे पहले F.I.R करता है F.I.R मतलब our report filed to start the investigation against crime of any sort किसी भी तरह का अगर किसी ने crime किया है तो उसके खिलाफ अगर आपको कोई report सॉरी अगर उसके खिलाफ आपको कोई investigation करनी है जास परताल करनी है तो उससे पहले आप एक report file करते हैं जिसे कहते हैं हम first information report सबसे पहली information report ठीक है जिसे का अगर मैंने कहा कि वहाँ पर चोरी हुई है तो ऐसे ही police वाले जो है उठके नहीं आ जाएंगे और चेक करने नहीं लगए कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है पहले सबसे पहले वो आपर रिकऊर्ड लीए कि इससाय तो नहीं इसे करनी है जो झालाव है मैंने कोई record लिकुए है तो आप हमें यह जूना है उसके गृषन पर आ लेंड विजजर और विलेजे कमिनी वियर زمین کا ٹکڑا جیسے ہم کہہ لیں جیسے کب میں نے کہا سو زمین ہے تو سو زمین میں ایک زمین کو جو ہے نمبر دیا جاتا ہے کہ پہلی نمبر کی زمین ان کی ہے دوسرے نمبر کی زمین سیڈ جی کی ہے تیسرے نمبر کی زمین ان کی ہے چوتھے نمبر کی زمین ان کی ہے الگ الگ نام ہوں گے الگ الگ کمیونٹی ہے الگ الگ ویلیج کے انڈیویجول ویلیجرس ہیں ان کے الگ الگ زمین ہوں گی تو سب کو اب جو ہے زمین کو نمبر دے دیا آتا ہے کہ یہ والی زمین سوگس کی اس کی ہے یہ والی زمین نمبر دو اس کی ہے اسے ہم کہتے ہیں خسرا نمبر ایسی تحصیل دار میں نے بتا دیا تھا آپ کو دسٹک کریکٹر ابھی ہم نے پڑھا ہے پورا تو یہ سب آپ کو اس کی دیفنیشن یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایکزام میں پوچھ لی جاتی ہے تو یہ بھی آپ کو گلوسری بھی پڑھنی ہوتی ہے اس کی دیفنیشن آ سکتی ہے آپ کے ٹیسٹ میں وہ سکتا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک ڈیفنیشن آ جائے دو آ جائے چلیے اب یہاں پر دیکھیں بچھو اس کی ایکسسائزز کے بارے میں بات کریں گے اب ہماری کیا ہے ایکسسائزز ہے جو کہ ہمیں ون بائی ون اپنے جو ہماری کوپی کی ہے وہ کوپی میں کرنی ہے جو بک کی ہے وہ بک میں کرنی ہے تو پہلے ہماری چوز دہ کریک اپشنز چوز دہ کریک اپشنز ہمارا فرسٹ ہے اس کا what is the main work of the پٹواری یہ تو ہمیں بک میں ہی کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بک میں ہی رہنے دینا ہے تو یہ پہلا کوشن کیا ہے کہ main work کیا ہوتا ہے پٹواری کا main کام کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے main work ہوتا ہے زمین کو ناپنا اور اس کے ریکارڈ بنانا کیا زمین کو ناپنا اور اس کے ریکارڈ بنانا تو یہاں پر what is the main work of the پٹواری پہلا ہے to measure land and maintain land records b ہے ہمارا to maintain law in order in the society نہیں یہ تو پولیس کا کام ہوتا ہے c ہے ہمارا to distribute essential items at subsidize rates کیا essential items کو باٹنا subsidize rate پر کم rate پر کیا یہ کام ہوتا ہے نہیں یہ تو public distribution system جو ہوتا ہے pds shops ہوتی ہیں fair price shops جو راشن کارڈ کے ذریعے جو ملتی ہیں تو وہ راشن کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر ملتا ہے ان کا کام نہیں ہوتا ہے to maintain peace in the village گاؤں کے اندر شانتی maintain کر کے رکھنا peace maintain کر کے رکھنا یہ بھی ان کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اگر peace maintain کرنی کی بات کریں تو وہاں پر سرپنچ ہے پنچایت ہے تو پنچایت یہ سارا کام دیکھیں کہ کہیں کوئی جھگڑا وگڑا نہ ہو رہا ہو لڑائی نہ ہو رہی اپس میں family میں conflicts نہ ہو مگر main کام کی بات کریں اگر ہم پٹواری کی تو main کام ہوتا ہے کہ زمین کو ناپ کر رکھنا کسی کے زمین ہے اس کا measurement رکھنا کہ کتنی زمین کس کی ہے اور اس کا records maintain کر کے رکھنا تو اس کا ہو گیا first کا option number A maintain to measure land and maintain land records ٹھیک ہے option number A ہو گیا اس کا ہو گیا first مطلب one کا ہو گیا second ہے what is pds ابھی جیسے کہ ہم نے پتا یہاں پر ہی پڑھا ہے بھی pds کیا ہے بچو pds کی simple definition نہیں پوچھئے pds کی full form پوچھئے اور اس کی full form ہی اسی definition ہے میرے ساب سے مطلب اگر کوئی pds کی full form بتا دے یعنی اس کی جو ہے pds کے بارے ہیں پتا ہے pds کی full form ہے public distribution system ٹھیک ہے a ہے ہمارا public distribution system b ہے public donation system c ہے ہمارا property distribution system b ہے property donation system یہ تو خیر یہ distribution system ہے یہ donation تو pds کی full form ہوتی ہے public distribution system یعنی public میں distribution system ایک ایسا system جس میں public میں کچھ distribute کرا جا رہا ہو کچھ باٹا جا رہا ہو تو اسے نام سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ public pds کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دکان ایک ایسا function ایک ایسا کام پویڈیس میں کیا ہوتا ہے public distribution system ایک ایسا system ہوتا ہے جس میں راشن کارڈ کی مدد سے جن جو لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہوتا ہے انہیں جو ہے راشن کی دکانوں پر کم داموں میں جو ہے کچھ سامان ملایا دے جاتا ہے جو کہ انسان نورمالی کھاتا ہے جیسے کی چاول گے ہوں ٹھیک ہے اور جیسے کی کبھی کبھی چینی نواغ کچھ جگہ پر ایسے اور کیروسین اوائل کیروسین اوائل تو اب بند کر دیا ہے کیونکہ کوئی جو ہے lpg use کرتا ہے ٹھیک ہے کیروسین اوائل پہلے دیا جاتا تھا کیونکہ اسٹوپز میں لوگ باگ جو گریب لوگ ہوتے تھے وہ اسٹوپز جلائے کرتے تھے پہلے تو اس طرح کی جو ڈیلی یوزز کے سامان ہوتے ہیں وہ پی ڈی ایس شاپز پر باٹی جاتی ہیں اب تھرڈ آگیا ہمارا اس کا سیکنڈ کا ہمارا اے ہیٹی کے اے پر ٹک کر لیے گا تھرڈے بتایا تھا تھڑ ہے ہمارا 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 ایڈویسٹیٹیٹیو head of the district تو جو ہمارا ایڈویسٹیٹیو head ہوتا ہے district کا وہ کون ہوتا ہے بچو district collector تو تیسرے کا ہو گیا c پہلے کا ہو گیا ہمارا a دوسرے کا ہو گیا a تیسرے ہو گیا c یہ ہمارے تینوں آپ ٹک کر لیے اس کے بعد آئیے fill in the blanks پر fill in the blanks میں ہمارا a first کیا ہے a small boundary یہ بھی بچو آپ کو بک میں ہی کرنا ٹھیک ہے a small boundary separated by two fields is called a یہ کہہ رہے ہیں جو small boundary چھوٹی سی boundary ہوتی ہے جو دو field کو separate کرتی اسے ہم کیا کہتے ہیں تو simply ہمیں بتانا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے آپ کو اسٹوری جب بتائی تھی تو بند اسے ہم کہتے ہیں بند اس سے کیا ہوتا ہے دو لوگ کی زمین ہے اس کے بیچ میں اسے نشان لگا دی بند type بیچ میں بانڈری کی کر دی آتی ہے اس طرح سے آپس میں پارٹیشن ہوتا ہے پارٹیشن کر رکھا ہوتا ہے چھوٹی سی بانڈری دو بی یو ڈی بند سی پر آپ لے بند سیکھ ڈیش کی بھر لیند ان ویلیجز گاؤں کے اندر جو ویلیجز سوری جو لینڈز کا ریکار رکھا وہ کون رکھتا رکھنا تو پٹواری رکار رکار رکھتا 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 گاؤں کے اندر لینڈ عnier ویلیجز 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 ڈسٹرکٹ کلیکٹر پھر فورت آ جاتے ہیں پٹواری is the link between the dash and the government یہ کہہ رہے ہیں پٹواری جو ہے link ہوتا ہے کس کے بیچ میں dash اور government تو ہم نے بتایا تھا پٹواری ہی link بنتا ہے فارمر اور گورنمنٹ کے بیچ میں اگر فارمر کوئی پریشان ہے اور گورنمنٹ تک بات پہنچانی ہے تو کون پہنچاتا ہے پٹواری تو پٹواری کے ہی ذریعے فارمر جو ہے اپنی بات گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں اور گورنمنٹ اپنی بات پٹواری کے ذریعے فارمر تک ٹھیک ہے یہ بیچ میں ایک طرح سے سمجھ لیے فارمر اور گورنمنٹ کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے پٹواری ہے دونوں کے بیچ کا link ہوتا ہے آپ اس میں دونوں کے ایک دوسرے کے باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے کوئی فارمر ہے اس جگہ پر ہم کسی گاؤں کی بات کریں چلو وہاں پر ڈراؤٹ آ گیا یا باڑ آ گئی تو سب فارمروں کی زمین چلی گئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملوائے گا ہر فارمر کو پیسہ دلوائے گا جس سے وہ اپنے کام دوبارہ شروع کر سکے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں مطلب دونوں کے بیچ کا link کون ہوتا ہے پٹواری تو یہاں پر لکھ لئے فارمر next ix see write true write t for true and f for the false statement یہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی true statement ہے صحیح statement ہے اس کے لئے t اور جتنے غلط یعنی false statement ہے اس کے لئے f ہمیں یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر villages can go to any police station they want یہ کہہ رہے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں بچوں وہ کسی بھی police station پہ جا سکتے ہیں جہاں پر وہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر وہ جانا چاہے ہیں وہاں پر وہ کہیں بھی کسی بھی station پہ جا سکتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے بچوں تو یہ بالکل غلط بات ہے یہ مارا ہوگا ہے پہلا false غلط بات کیوں ہے کیونکہ جو اس area کا police station ہے مطلب اس جگہ پر ایک police station برا رکھا ہوگا جس area میں وہ رہ رہے ہوں گے تو اس area میں جو اس village کا ایک police station ہوگا الگ الگ area میں بنا دیا جاتا ہے کہ اس police station کا کام صرف اس area کو cover کرنا اس area کی دیکھوال کرنا پھر دوسرے area کیلئے دوسرا police station ہوگا تو اس لئے الگ 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 area کے الگ الگ police station بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مگر یہاں پر کہہ رہے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی police station پہ جا سکتے ہیں تو ایسے نہیں جا سکتے بچوں جو ان کے area کا police station ہوگا صرف وہیں جا سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگیا ہمارا پہلا فالس ہو گیا سیکنڈ ہے برنس آر نوٹ اسٹکلی فالوڈ بائی دا ویلیجرز یہ کریں جو برنس ہوتے ہیں بچوں یہ اسٹکلی نہیں فالوڈ ہو رہے ہیں فالوڈ ہوتے ہیں ویلیجرز کے ذریعے تو اگر میں اب کی بات کرو بچوں تو اب تو انہیں اب بھی بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے برنس لگا دی جاتے ہیں سمپلی جو تو کچھ جگہ پر اب بھی کرا جاتا ہے کہ لوگ بگ جو ہے وہ ایٹیں ہٹا کر جو ہے اپنی زمینیں بڑھا لیتے ہیں مگر پٹواری اور یہ سارے ریکارڈز ہونے کے پاس ان لوگ کے وجہ سے اب لوگ بگ اسے فالوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا فالس ہو گیا یہ کیا ہے ہمارا فالس ہے کیونکہ اب جو ہے ہر کوئی یہ ریکارڈز فالوڈ کرتا ہے بچوں پہلے کیا ہوتا تھا یہ ریکارڈز نہیں ہے یا پہلے جو ہے لوگ بگ بڑھا دیا کرتے تھے اور اپنی زمینیں بڑھا لیا کرتے تھے تو پہلے سٹرکلی فالوڈ نہیں ہوتا تھا مگر اب تو فالوڈ ہوتا ہے کچھ جگہ پر اگر ہم کہیں تو یہ فالس بھی ہے ایک جگہ اگر کہیں تو یہ ٹرو بھی ہے کیونکہ ابھی بھی بہت ساری ایسے جگہ ہیں جا پر کسان جو ہے دوسرے چھوٹے کسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایکسپولائٹیشن کرتے ہیں زبردستی ان کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں تو یہاں پر تو ہم فالس ہی لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ فالس لکھ دیئے تھڑ ہے ایس ایچ او کیا اسٹیشن ہاؤز آفیسر اس دہ ٹاپ موس آفیسر آف پولیس اسٹیشن یہ کہہ رہے ہیں جو ایس ایچ او ہوتا ہے یہ ہمارا ٹاپ موس آفیسر ہوتا ہے پولیس اسٹیشن کا تو میں نے بتایا تھا یہی ہمارا انچارج ہوتا ہے مطلب یہی پورے ہمارے پولیس اسٹیشن کو دیکھ بھال کرتا ہے جو ایس ایچ او ہوتا ہے یہی ہمارے پولیس آفیسر کا ٹاپ موس آفیسر ہوتا ہے یہ اسی کے انڈر میں ہمارا پولیس اسٹیشن آتا ہے تو یہ کیا ہو گیا ٹرو ہو گیا فورت ہے تحصیل دار is responsible for the law and order of a district یہ کہہ رہے ہیں تحصیل دار ہی ذمہ دار ہوتا ہے law اور order کے لیے district کے law اور order کے لیے تو یہ true بات ہے بچوں کیا جو تحصیل دار ہوتے ہیں وہی law قانون اور order جتنے بھی ہوتے ہیں district کے اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں تحصیل دار تو یہ کیا ہو گیا true پہلا false دوسرا false تیسرا true چوتھا true ٹھیک ہے fftt اب آ جاتے ہیں last exercise last تو نہیں ہے ہماری second last مطلب کام ہمارا سیم ہے مطلب answer the following question اور answer the following question یہ ہمارا کیا ہے یہ answer the following question جو کہ ہمیں copy میں کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے لکھ دیا answer the following question کس میں کرنا ہے in copy اور ایسے ہی یہ بھی in copy یہ بھی آپ کو copy میں کرنا ہے بچوں دونوں ہی کام آپ کو یہ copy میں کرنا ہے exercise first exercise d اور exercise e exercise d کے answer the following questions in brief پہلے یہ اس کا کرتے ہیں question number first کیا ہے what was the problem between سوحاللال اور عجب سنگھ sorry عجب سنگھ یہ کہہ رہے ہیں problem کیا تھی پریشانی کیا تھی سوحاللال اور عجب سنگھ کے بیچ میں تو simple سا کوشن ہے اس میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ سوحاللال جو تھا کسان جو گریب کسان تھا چھوٹا کسان تھا اور جو امیر کسان تھا عجب سنگھ ان دونوں کی بیچ میں کیا مسئلہ تھا کیا پریشانی کیا تھی ان دونوں کی بیچ میں آپس میں کیا مسئلہ چل رہا تھا تو پیج نمبر 159 پر اس کا answer ہے پیج نمبر 159 پر exercise d سوحاللال سنگھ ریچ his field کیا ایک دن جب سوحاللال سنگھ اپنے field گیا he noticed that عجب سنگھ had shifted the bound by a few feet تو اس نے دیکھا کہ جو عجب سنگھ اس نے اپنی زمین جو ہے میرے زمین پر بڑا رکھی ہے اس کے بعد کیا ہوا سوحاللال سنگھ was very angry as عجب سنگھ by taking his over taking over his land increase the size of his own land تو سوحاللال سنگھ بہت زیادہ غصہ آیا عجب سنگھ کے اوپر کیونکہ جیسے کی اس نے عجب سنگھ نے کیا کر رہا تھا اس کی زمین کو جو ہے سوحاللال کی زمین پر بڑا رکھا تھا اپنی زمین کو بڑا دیا تھا but he was frightened also عجب سنگھ was rich and strong in manpower also مگر عجب سنگھ جیسے کی امیر تھا تو اس کی وجہ سے سوحاللال سنگھ اس سے جو ہے اپنی زمین کے بات کرنے کے لیے اس سے در بھی رہتا گھبرا بھی رہتا کیونکہ اسے پتا تھا یہ بہت آمیر ہے تو جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ اس سے در بھی رہتا مگر اس کے باوجود but still سوحاللال سنگھ decided and picked up courage to talk about عجب سنگھ about the injustice تو اس کے بعد بھی اس نے ہمت جدہ ہمت اکھٹا کی اور ہمت کر کے اس نے سوچا کہ اب میں عجب سنگھ سے بات کروں گا کہ یہ جو injustice injustice اس نے کیا ہے کہ اس نے میرا کھیت اپنے کھیت کو میرے کھیت پر بڑھا دیا ہے اور میری زمین کو قبضہ کر دیا ہے تو اس کی میں بات کروں گا تو یہ ہمارا answer number first ہوگیا exercise D کا بیچ کی جو عجب سنگھ سے لے کر پنچائت تک ہے یہ ہم نے کٹ دیے لائن یہ فالتو کی لائن تھی یہاں سے لکھنا ہے ہمیں پہلے answer number first یہاں سے یہاں تک تو یہی تو تو ان کے بیچ کا مسئلہ تھا کہ عجب سنگھ نے جو ہے سوہان لال سنگھ کی زمین کو ہڑپ رکھا تھا جس کی وجہ سے عجب سنگھ سے سوہان لال سنگھ بہت زیادہ ناراض تھا اور ناراض ہونے کے باوجود وہ اس سے ڈر بھی رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ عجب سنگھ بہت امیر آدمی ہے اس کے پاس اس کے بھائی جو ہے جو ہے پنچائت میمبر ہے اور اس کا جو چاچا ہے وہ ہیڈ مین ہے ویلیج کا تو اس سے وہ گھبرا رہا تھا کہ وہ تو امیر ہے اس کے پاس پاور ہے تو اس وجہ سے وہ ڈر بھی رہا تھا مگر اس کے باوجود اس نے ہمت کری اور اس سے بات کری ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر آپ کو آنسر نمبر فرس لکھنا ہے ایکسرسائز دی کا آنسر نمبر فرس یہاں پر دیکھیں مارک کر رکھا میں نے پہلے کیا لکھنا آپ کو پہلے آپ کو لکھنا یہاں سے ون ڈے سے لکھر آپ کو فیڈ تک فیو فیڈ تک لکھنے کے بعد یہ پوری لائن چھوڑ کر یہاں آجائے یہ سوہن لال سوہن لال سے لے کر پورا انجسٹس تک ٹھیک ہے آنسر نمبر فرس ایکسرسائز دی انجسٹس تک سوہن لال سے لکھر انجسٹس اور اس سے پہلے ون ڈے سے لکھنے کے بعد بیچ کی لائن چھوڑ کر یہاں سے شروع کریں گے پھر یہاں تک آنسر نمبر فرس ایکسرسائز دی کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور جیسے ہم نے پیج نمبر بتایا تھا پیج نمبر دیکھئے ون ڈیٹ فٹی نائن ٹھیک ہے پیج نمبر ون ڈیٹ فٹی نائن پر ہمارا آنسر نمبر فرس کمپلیٹ واپس اس کی ایکسرسائز پر آجائیے کوشن نمبر ٹو دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹو کیا ہے کوشن نمبر ٹو دیکھئے اور پڑھئے اب بھی ساتھ ساتھ کوشن نمبر ٹو ہے وائیڈ اڈیٹ عجب سنگ بیٹ سوہن لال یہ بتائیے عجب سنگ نے سوہن لال کو کیوں مارا تو عجب سنگ نے کیوں مارا تھا سوہن لال کو کیونکہ سوہن لال جو ہے اپنی زمین کی مانگ کر رہا تھا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو میری زمین ہڈپلی ہے اس کیوں مجھے واپس دو ٹھیک ہے وہ اسے کہہ رہا تھا مگر سوہن لال کیا رہا تھا وہ عجب سنگ کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور جو ہے وہ زمین میری ہے اس طرح سے جھوٹ بول دا تھا تو پیج نمبر 1859 پر کوشن نمبر 2 موجود ہے ایکسرسائز ڈی کا اس کا بھی آنسر پیج نمبر 1859 پر ہی ہے بچو ٹھیک ہے پیج نمبر 1859 پر ہی اس کا آنسر ہے کوشن نمبر 2 کا کوشن نمبر 2 پیج نمبر 1559 یہاں پر دیکھئے سوہن لال سنگ along with some old other old villagers reach جب سنگ house سوہن لال سنگ and as expected argument followed between the two کیا ہوا سوہن لال سنگ اور اس کے ساتھ کچھ بوڑے یعنی بزرگ یعنی بڑے گاؤں کے جو بزرگ جو پرانے لوگ تھے وہ لوگ اس کے ساتھ گئے اور جیسے کہ expect کیا دونوں کے بیچ میں بحث ہونے لگی عجب سنگ refuse to accept that he had done anything wrong with the بند اور عجب سنگ جو ہے refuse refuse کرنے لگا جھوٹ بولنے لگا کہ نہیں میں نے کچھ بھی کام ایسا نہیں کیا ہے بند کے ساتھ عجب سنگ along with his helper beat sohan lal singh عجب سنگ اور اس کے helper یعنی اس کے جو کرم چاری اس کے نوکر چاکر تھے اس کے ساتھی تھی ان لوگوں نے مل کر sohan لال کو بہت تمہارا تو یہاں سے sohan lal singh سے lے کر sohan lal singh سے lے he with his helper beat sohan lal singh یہاں تک آپ answer number two exercise d d دیا کیونکہ لکھنے کی جگہ نہیں تھی answer number two exercise d d page number جیسے ہمیں پتے 159 پھر دوبارہ exercise پر آئی question number what is the work of a police یہ کہہ رہے ہیں پولیس کا work کیا ہوتا ہے کام کیا ہوتا یہ بتائیے پیج number 159 پر شروع ہے 160 پر ختم answer تو question number 3 exercise d کیا question number 3 exercise d پولیس کا کام کیا ہوتا ہے یہ بتانا ہے بچو یہ کسی نہیں بتا آپ کو بھی نہیں بتا function of a police station یہاں سے لکھیں گے آپ کو یہ نہیں لکھنا ہے direct یہاں سے لکھنا ہے the prime work of the police is to maintain law and order in the areas کیا the prime work of the police is to maintain law and order in the areas to stop crime and to hold the criminal or anti social elements and maintain peace and tranquility یہاں تک لکھنے کے بعد یہ دونوں line چھوڑ دینی ہے کیا answer number 3 d یہاں سے start ہوا دا سے لے کر tranquility تک لکھنا ہے بچھو دا سے لے کر tranquility تک لکھنا ہے یہ ساری line بھی important ہے مگر میں کٹوا دیئے answer بڑھا ہوگا ٹھیک tranquility کے بعد tranquility لکھنے کے بعد page number 160 پر آجائیے آدھا answer اس کا یہاں سے یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کے بعد آدھا answer number 60 پر ہے answer number 3 d کا answer یہاں پر ہے پھر باقی یہاں سے other responsibilities of police include جو other responsibilities of police include بیچ کی ساری line چھوڑ کے یہ لکھنے کے بعد اس میں ایک line لکھ ہو گئے maintaining the dignity of individuals by safeguarding their fundamental rights اس کے بعد ایک example ہو گئی implement the law impartially تیسری example ہو گئی investigating crimes and taking action اس کے بعد کومہ لگا کے ایک سیک ٹرہا پھر فل stop کیا یہ تیسرا کرنے کے بعد یہاں پر کومہ لگا دیے گا فل stop کے باد یہ پورا فل stop کے باد ایسے کومہ پھر اس کے باد یہاں پر فل stop کیونکہ میں ہاں سے یہاں تک اگلی پیس تک پوری چھوڑ دینی ہے ان تک چھوڑ چھوڑ نے کے بعد یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں تک میں نے underline کیا مہا کے بعد یہاں اور 160 پر ہے اس لئے میں نے دونوں پیج نمبر دکھوائیں آپ کے کوشن کے آگے واپس ایکسرسائز پر آئیے اور جیسے میں نے یہاں پر کوشن نمبر 3 کمپلیٹ کر دیا ہے کوشن نمبر 4 دیکھئے who is a s ho s ho کون ہوتا ہے تو میں نے بتایا تھا station house officer تو پیج نمبر 159 پر پیج نمبر 159 پر کوشن نمبر 4 پیج نمبر 159 پر پیج نمبر 159 پر کوشن 4 موجود ہے چلیے جلدی سے پیج 159 open کریے چھوٹ ازا answer ہے بس the station house officer یعنی s ho is the person in charge of the police station یہ کون سٹیشن کا in charge ہوتا ہے answer number 4 exercise d answer number 4 exercise d answer 4 exercise d یہاں سے لگ 10 station house officer یعنی sho سے لگ کھا تک یہاں simple سا چھوٹا سا ایک line answer number 4 exercise d پیج number 159 پر next question دیکھتے ہیں question number question number 4 یہاں complete exercise e اس کا پہلا question ہے which new law has been passed regarding the property rights of women women کے property rights کو لے کر جو property کے حق ہیں اس کو لے کر جو نیا law پاس ہوا تھا کون سا law تھا how does it rectify gender inequalities and benefit women in india جو gender inequalities تھی اسے کیسے rectify کیا کیا کیسے ختم بچو بچو بک میں دیا ہے new inheritance law مگر یہ تھوڑا عجیب سا ہے آگے پیچھے کر ہے تو اس کا answer ہم نے copy میں کیا ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے کی ہر بار کی طرح آپ کیا کرنا ہوتا ہے پارٹ لکھنا ہوتا ہے تو ہمارا دو پارٹ میں چیپٹر پارٹ سایوی ایٹ لکھ لیے گا اس کے بعد چیپٹر سکس ہے اس کے بعد رول ایڈمیسٹریشن ہے اس کے بعد ایکسرسائز جو ہماری دی ہے آپ کو پورا کر لینا ہے پہلے پھر ایکسرسائز ای لکھیں گے یہی تو ہماری ہی دیکھئیے کیا ہی ہماری ہماری تو یہاں پر تی آئی او این آنسر دی فولئنگ کوششن ان ڈیٹیل تو یہ آپ کو ڈیٹیل میں کرنے ہے آنسر تھوڑے بڑے ہوتے ڈیٹیل کا مطلب اچھے سے ایکسپلین کر کے کوشن نمبر فرس ہمیں یہاں پر اتال لینا ہے ایکسر اتال لینا کوشن اتالنے کے بعد آپ کو آنسر لکھنا ہے آنسر میں بتاتا ہوں آنسر جو میں لکھ رکھ رکھ ہے آپ اسے روک کر پوس کر ویڈیو دیکھ لئے یا پھر آپ اسے ابھی ہاتھ کی ہاتھ کر لئے کر یہ ٹھیک ہے تو آنسر نمبر فرس کیا ہے نیا inheritance law پاس ہوا تھا یہاں پر بین ہے law sons کاما daughters and their mothers can get an equal share in the land property in the inheritance property of the husband اس کے بعد فل stop یہاں پر پھر یہ بتایا کہ اس سے فائدہ کیا ہے پہلے تو میں نے بتا دیا کون سا law ہمارا بنا تھا کون سا law لاغو ہوا تھا اب یہ بتانا اس سے فائدہ کیا ہوا تھا 2005 میں دو ہندو succession act ہوا تھا ریکٹی فائز جنڈر انیوکلیٹیز اس نے کافی جنڈر انیوکلیٹیز کو ریکٹی فائز کیا پر سیسٹنگ سن سیورل فرنٹ سچ ایز ایگری کلچر لینڈ جیسے کچھ جگہ پر جیسے سن کھالی ایگری جیسے کیا ہوتا تھا پہلے کھالی لڑکوں کو ہی پروپرٹی دی جاتی تھی کوئی بھی ترہ کی پروپرٹی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسے پھر پروپرٹیز کو اس پہ روک لگائی گئی اور لڑکیوں کو بھی برابر حق دیا گیا اس کے ساتھ کچھ جو ویڈوز عورتے دیکھنے میں بڑا ہے مگر آنسر بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ لئے میں ہٹا رہا ہوں آنسر نمبر فرس اس کے بعد کوپی میں ہمارا نہیں ہے اب نیکس ہم نے ٹک لگا رکھا ہے بک میں کوشن نمبر 2 دیکھئی اس کا پھر سے کوشن نمبر 2 کیا ہے ہوتا ہے تو یہ کوشن ہے تو یہ تو کو جائے گا یہ تو آپ کر لیں گے میں نے ہم وقت دیا ٹھیک ہے تو what are the problem faced by ruler police station یہ کہہ رہے ہیں جو ruler police station ہوتے جو گاؤں والے police station ہوتے ان کے ساتھ پریشانی کیا آتی ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے ٹھیک سٹین تو کوشن آپ کا کیا ہے کوشن number two ہے what are the problem faced via ruler police station ruler police station کے ذریعے کون کون سی has to keep an updated record of land in his book یہ ہماری ہو گئی ان سے لے کر پوری in his book تک answer number exercise e کیا answer number 3 exercise e ہو گیا number one day 60 پر تو یہاں پر answer number 3 complete ہو گیا بچو ٹھیک exercise e کا ہے ہم کیا ہوتا ہے کہ record بنا کے رکھتا ہے تو students یہاں پر ہمارا exercise کے ساتھ ہمارا chapter complete ہو گیا اور next chapter ہے تو یہاں پر civics ka پی two complete ہے پی two course completed ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اپنے copy وں آئیے content میں last بار ہم سے لیوز بتا رہے ہیں پی two کا history میں دو chapter 6 اور 7 یہ دونوں ہیمارے complete ہو گئے 4 ہم السلام علیکم